بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں درود پا کے حوالے سے نئی ویڈیو میں میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں درود شریف ہمارے لیے رہت خوشی اور برکت کا باعث ہے اسی طرح درود شریف ہمارے لیے ماری قبر میں بھی مغفرت بخشش اور قبر میں منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کا باعث ہوگا درود شریف اور قبر کے حوالے سے میں آپ کو حضر شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا بیان بتانے جا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا ایک ہمسایا وہ وفات پا گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوشا اے بھائی تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ قبر کے حلات بڑے خوفناک تھے میرے سامنے منکر نقیر کے سوالات کا بڑا مشکل اور کٹھن وقت تک گزرا قبر میں مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بکا رہی اس لیے تجھے مسیبت آئی ہے عذاب کے فرشتوں نے مجھے عذاب دینے کا رادہ کیا تو ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی ترمیان میں آ کر رکاوٹ بن گیا وہ مجھے منکر نقیر کے سوالات کے جوابات پڑھاتا گیا اس طرح میں کامیاب ہو گیا میں نے اس نوری پیکر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا میں تیرا وہ دروت پاک ہوں جو تو دنیا میں اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا آپ تو فکر نہ کر میں قبر میں حشر میں اور پولسرات میں نیز ہر تیری مشکل میں ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری مدد کروں گا تو دوستو ہمیں اپنی قبر کی منزلوں کو آسان بنانے کے لئے خود بھی دروت پاک پڑھنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے اللہ تعالی حمد صاحب کا حامی و ناصر ہو آمین